الحمدللہ رب العالمین والسلطہ علی شہد شاہد انبیاء آلہی طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً على صر اللہ حفیق اللہ موجود صر اللہ حفیق اللہ مشہود مجد اللہ موجود رحمت دارائن وحیط و بل مشرق قین ود مغرمین سید النجبہ سبانور الاسفیہ حادی الاولیاء قبلہ رحمہ قدوت الاوسیاء امیر العمرہ امین آمنہ سبب العالی غیث سرہ غیث مدہ مفتاہ الہدہ مصباح الدجا سیار الوغا شمس و زہا نجم اہل الابا کشف القرب الہاشمی الامل والعب کثیر المناقب رفی المراتب غالب لا کل غالب سابق و بالخیرات قبلت و سادات ولی الخیرات مبین مشکلات صحیب موجزات عواز الغمرات یوم عرف و ایمان یوم حج اکبر یوم اکمال و دین یوم شہد المشہود یوم رفع ایمان یوم اظہار اکود یوم حقائق ایمان یوم رضا رحمان یوم عظیم و شان یوم مسررت اعلان یوم دافع دشمنان یوم زیارت یزدان شہد موظم سردان مکرم امام مہدی جللہ تعالی فرد شریف یوم صلی اللہ محمد 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 بین التاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ رجمائین و علانت اللہ علیہ وسلم و غصب حقوکہم و غصب علقابہم و غصب لباسہم و غصب فضائےم این یوم ازہار اعلان یوم دین بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر من فضل ربی اپنی زبانوں کو موطر کرو پاک درود کے ساتھ اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد عرض کرو جلتے ہو کیوں علی کے کملات دیکھ کر جلتے ہو کیوں علی کے کملات دیکھ کر جلتے ہو کیوں علی کے کملات دیکھ کر عزت علی بھی دیتا ہے عوضہ دیکھ کر لو تکر بھار بھار سن لیکن کیا بات میں نا جاؤ کی کیا عرض کرو جلتے ہو کیوں علی کے کملات دیکھ کر بھئی لکھنا ہوئے نا بھار شاہ صاحب لکھنا ہوئے نا اپنے شاشہ کے پر اپنے علی سے نہیں ملایا جا سکتا کوئی طور پر کتا ہے صحیحہ سامنے محبت میں کہہ محبت میں بھی نہیں کہنا چاہیے یہ وہ لائیر ہے یہ موالی ہے محب و لائیت ہونا چاہیے اور شاد کہا رہے ہیں کہ میری شاہ کہا رہے ہیں اور یہ بزار یہ بھی کرتا جاؤ مالکوں کے چاہنے والوں کی منزل جنت ہے یہ یہ شیر خانی بھی نہیں کرنی چاہیے جب ہے منزل جنت یہاں شکل بنانے پہ بھی جنت ہے وہاں کسے آگے پڑ بیٹھاؤں موال شرح پڑ بیٹھاؤں معذور فرماتے ہیں جس بندے کے دل کی اندر مچھر کے پڑ کے برابر بھی محبت آل محمد ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا ہاں 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 کیا کہیں سلامان اللہ مچھر کا پیش اتنا بڑا آسف ہے اتنا چھوٹا سا مچھر بھی مڈی مشکل سے نظر آتا ہے مچھر بھی مڈی مشکل سے نظر آتا ہے مانکہ چھوٹا ماملہ یہ نہیں ہے میں اتنے دن سے گلا شاد کر رہا ہوں معاملہ جنت سے آگے گئے ملشہ کرو اس منزل پہ پہنچنے کی اپنے سارے چلسلوں کو سائی پہ رکھ کے اس منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اگر منزل لے لوگی حصد بخاری کو کوئی فائدہ نہیں مجھے کیا فائدہ ملے گا منزل آپ لوگے فائدہ مجھے ملے گا نہیں منزل جو لے گا فائدہ ہوئی مجھے کوئی فائدہ نقصان نہیں لوگے کوئی میرا نقصان ہے میری تو ڈیوٹی ہے میں تو کرنے آئے میں تو کرتا رہوں گا کسی کو پسندائے بھی ملے گا کسی کو پسندائے بھی کرتا رہوں گا کہیں کس طرح پیغام بصور کیا جاتا ہے کہیں کس طرح بصور کیا جاتا ہے ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت میں نے ڈیوٹی کرنی ہے میرا نقصان ہے اپنی رحم متعین کرو میں رحم بتا رہا ہوں مجھے اس منزل پر پہنچنے کی جو مومن کی حقیقی منزل مومن کی حقیقی منزل جو ناصر کی حقیقی منزل جو عاشقی حقیقی منزل ہے اس پر پہنچنے کی کوشش کرو اس پر پہنچنے کے لیے یہ لازم ہے ہر چیز سے بے نیاز ہونا پڑے گا بے شک بے شک ہر چیز سے بے نیاز ہونا پڑے گا ہر طلب سے بے نیاز ہونا پڑے گا چاہے کائنات کی بڑی سے بڑی طلب کیوں نہ ہو اور چاہے اقبہ کی بڑی سے بڑی طلب کیوں نہ ہو بے نیاز ہونا پڑے گا کیونکہ نوکروں کی واحد اور آخری اور پہلی خواہش جو میں نے سلمان سے لے کر اسکریب باق کے نوکر تک دیکھی وہ ایک ہی تھی کچھ نہیں چاہیے آپ کی نارین کا فرم بہنی آزاد کے بے طلب نوکر یہ ہے اصل منظر سے یہاں اہم مشکل تھوڑی کیونکہ کتنا ہم گھر چکے ہیں ہاں ہم آکے بھی نہیں جانا چاہتے ہیں سیئے صاحب آکے سفر کرنا چاہے تو شاید منظر میر جا آکے بھی نہیں جانا چاہے آکے جانا ہوگا ہمیں تھوڑا قدر پڑھانا ہوگا منظر ہماری منتظر ہے کیوں مولانا جو منتظر ہیں تو منظر بھی منتظر ہے بسم اللہ باہ 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 فیشل باہ باہ اور میں یہ بھی خدار کرتا جاؤں کسی نے ٹھیکنی لے رکھا مجھ سمیت کہ بھی ہم بڑی منظر پر سوری مجھ سمیت نہیں ایک لمحہ لگتا ہے بندے کو پوری ریاضت ضائع ہونے بسم اللہ بسم اللہ لگتا ہے سب کچھ فارق اور بننے میں لگتا ہے شاہ جی ٹائی بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ منظر سعادہ تو خورنین کی یہ نہیں ہے یہی بولی چاہیے مولا حسان فرمائیں گے پتہ نہیں شاید میری اس ٹور کی شاید یہ لاس نشست ہوگی یہ شاید ایک آدمی ورنہ لاس نشست ہے میں کسی سے معذرت نہیں کروں گا جو میں نے اب تک گفتگوئے کی ہے مجھے کسی سے معذرت نہیں کرنے کسی کے عقید کو اچھی لگے تو بسم اللہ اپنا ہو نہ لگے عقیدے کو اچھی چھوڑ دو آپ کے لئے رہیں کھولی ہیں یہ تو نہیں کہہ نہیں آیا یہاں حکم ہے جو میرے پاس تھا پہنچا دی اب بات آگی میں آج کر رہا ہوں گے بات بولی تو نہیں جنتے حکیو علی کے کمالات دے جنتے حکیو علی کے کمالات دے کر عزت علی بھی دیتا ہے عزت علی بھی دیتا ہے عزت علی بھی دیتا ہے مہت بات دیکھ کر ملتی جو ایسے ویسوں کو تو ہرتی نہ ذنبکار ملتی جو ایسے ویسوں کو تو ہرتی نہ ذنبکار تروار بھی چلتی ہے مگر بات دے کر لات دے کر بہت 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 علی بھی دیتا ہے بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضیوں کا نام ہے یائلی اور یائلی کی مرضیوں کا نام ہے قائمِ عالم صبح یائلی پاک کی مرضیوں کا نام سلطان زمین و زمانہ کر رہا تھا جلتے ہو بسم اللہ شاہ صاحب آگئے جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر رزت علی بھی دیتا ہے اوقات دیکھ ملتی جو ایس او ایس او کو تو ہلتی نا ضروردار تروار بھی چلتی ہے مگر ہاتھ دو چھوٹے چھوٹے واقعات میرا دل ہے بسم اللہ سید صاحب لاکھوں دعاوں کی دعا ہے ظہور امام زمانہ کی دعا ہے سلطان زمین و زمین کی دعا لاکھوں دعاوں کی ایک دعا ہے ایک کتاب ہے میرے پاس ملتی امام زمانہ لاہور رکھی ہے لے پریج میں تشریف لائیے گا میں دکھا دوں گا ویسے میرا خیال میں آج کے دور میں کوئی مومن موالی ایسا محب نہیں ہے جو شاید اس کو شک کرتے ہیں بسم اللہ ایک صاحب کا مریض جو کہ کافی سیلیس کنڈیشن میں تھا اٹھا کی ہسپیٹل لے گیا ناللک لکھنے والے کائران سے ہسپیٹل لے گیا جا کے پوچھا ڈاکٹر سے جی ایک پریشنٹ ہے ایٹمیٹ کر رہا ہے انہوں نے کہا جی مر پاس جگہ نہیں ہے تین سو بیٹ کا ہسپیٹل ہے ساڑے پین سو پریشنٹ موجود ہے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے انہوں نے کہا جناب قریب ترین ہسپیٹل یہ ہے پریشنٹ سیلیس ہے کوئی طریقہ نہیں کہا میں کندور نہیں لے کے جا سکتا شاید اس کی طبیعت نہ بھی کرتا اس نے کہا جناب آپ جا کے دیکھو مختلف وارڈ میں ایک ایک بیڈ پہ دو دو پیشنٹ موجود ہو گیا اس نے دیکھا واقعی اتر اگسر وارڈ میں ایک ایک بیڈ پہ دو دو پیشنٹ موجود تھے وہ کہتے ہیں جی مہربانی کرو ایم ایس کو کہتے ہیں آپ کی شفقت آپ کے مہربانی اس پیشنٹ کو لازمی ایڈمنٹ کرو مطر دیکھا دی یہ آپ کے سارے جاننے والے آپ دیکھو مطر مہربانی کرو کہیں نہ کہیں دبلنگ بھی کر دو اس کو ایڈمنٹ کرو انہ نے کہا جی آپ جلے جو بیماری جو تھی وہ جس وارڈ کی تھی وہاں پہلے ہی کافی دبلنگ تھی جگہ دی پہلے ہی مطلب بیکنگ بیڈ پہ دو مریج تھی آپ یہ جب اس وارڈ میں کہتے ہیں میں گیا جگہ کہیں نہ ملی مجھے اجازت تو مل گی پرچی مل گئی بھی ہی ایڈمنٹ ہم نے کر لیا جہاں جگہ میں لیٹا دو ڈاکٹرز آئیں گے راؤنڈ پہ آئیں گے پیشنٹ چیک کر لیں گے کہتے ہیں مجھے اور تو کہیں جگہ نہ ملی ایک بیڈ کے نیچے جگہ ملی میں نے اپنی جیکٹ اتاری کوٹ اتارا وہ نیچے بچھائی اور مریج کو لیٹا دیا مریج کو تڑپتا دیکھ کر مریج کی عجیب کیفیت دیکھ کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مریج کی عجیب کیفیت تڑپتا دیکھ کر میری پریشانی پڑت میں نے اٹھ کے جانا چاہا کہ مریج کو چھوڑ دو جلدی سے ڈاکٹر کو بڑا کر رہا لیکن ڈاکٹر ایک تردیب سے وزٹ کر رہے تھے راؤنڈ پہ رہے تھے کہہ رہے میں باہر نکلنے بھی لگا تو پھر مریج جاتا پھر میں بیٹھ گیا پھر ایک دور نکلنے لگا پھر مریج جاتا پھر میں نے کہا مریج کو نہیں چھوڑتا مریج کو چھوڑتا تو اس کی قفیت نہ بڑھ جائے لیکن یہ فیصلہ کہ اس کو چھوڑ گے جلا گیا اس کو کچھ ہو گیا تو کیسے ہوگا وہی بیٹھا ساتھ مریج کو تڑپتا دیکھ کر ہلکا سر مجر رونا آیا میں نے کہا ہم ہیں آر محمد کے ماننے والے ہم پریشان بیٹھے بیٹھے ان کے ہوتے ہوئے جو کائنات کے اصلی ڈاپٹر ہیں کہتے ہیں میں نے اندر یہ قفیت پیدا ہوئی ہلکی سی جس میں ہنوٹے روتے غنودگی نہیں آتے وہ مریج طلبنا اور میرا وہ تھکاوٹ میں ہیدھر اُدھا جانا اور میرے تھکاوٹ اتنا پڑ جانا کہ ہلکی ہلکی غنودگی کا میرے اوپر تاریخ ہونا میں اس قفیت میں کہتا ہے میں ایسے ہلکی سی غنودگی تاریخ ہوئی کچھ لمحوں کے بعد میں اٹھ بیٹھا مجھے خیال آیا ابھی مجھے غنودگی میں ایک بزرگ ملے بزرگ نے کہا پریشان کیوں ہے کہا مریض کی قفیت دیکھ کر بزرگ نے کہا کس کا ماننے والا ہے کہانے محمد کا مالا کا ماننے والا ہوگے پریشان انہیں کہا کیا کروں حال کوئی نہیں ہے نا ڈاپٹر آ رہا ہے جگہ نہیں ہے کیا کروں اس نے کہا گمراتہ کی ہوئے جندی کر مریض کو چھوڑ دے مولا کے آس کے پر گھر جا گھر کے فلاں کمرے میں انماری انماری میں دعا رکھی اللہمہ کلے ولیے کر گھر کے فلاں کمرے کے فلاں انماری میں اللہمہ کلے ولیے کر عجت بن حضر لکھئے انہیں کہا جی بلکل رکھی ہے انہیں کہا جا وہ دعا لیا انہیں کہا جی کیا کروں انہیں کہا جا جی وہ دعا لیا اور اس کے پرنٹ کروا خود بھی مریض پر بادے اور ہسپلٹر میں بھی بادے اثنی この ہنہیں کہا یہاں ساڑھے تیر سو مریض ہیں بری جے بے انہیں کہا تری جے ب میں جتنے پیسے اُتنے پرنٹ نکل آئیں آہ... آہ... مرشع amazingly پرنٹ کروا فينٹی مشید میں یہ کہتا معید کو چھوڑ کے گیا محبت تو چھوڑے provvery نے کہا مریض کو چھوڑ دیا سیدھا گیا گھر بھار میں دیکھا اسی ہی ہمارے میں حقیقت میں ایک چھوٹا ایسا پوسٹر پمفلیٹ ٹائپ اللہمہ کل ویلی کا حجت ابن علیہ السلام کے دعا رکھی تھی کہتا ہے میں آیا میں نے مریض پر پڑھنا شروع کر دیا اللہمہ کل ویلی کا حجت ابن علیہ السلام علیہ السلام اللہمہ کل ویلی کا حجت کہتا ہے میں جو جو پڑھتا جو مریض سکون میں آتا جائے مریض سکون میں حسد شادی مالک کرم میری مولا کی رییت کو اتنا شعور آ جائے پسا چل جائے وہ کہتا ہے جب جب پڑھ کے بھوکا دے تو مریض ٹھیک ہوتے 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 کہتا ہے میں کوئی دو تین گھنٹے کو سلسل پڑھتا رہا ہماری جوٹ بیٹھا اور مجھے کہتا ہے وہ چلیں گا مریض سکون میں دکٹر آنے والے ہیں رونڈ لونڈا نہیں گھر چلیں گھر گئے گھر اس کو چھوڑا اب وہ بابا کی بزرگ کی بات ہی آتی ہر مریض کے سرانے پر جو بندہ بیٹھا تھا جو ساتھ حیال کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہا جناب میں ایک نسخہ دے رہا ہوں تجھے وہ اپنے مریض پر پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کم از کم ہسپیٹر میں تیرہ سے پندرہ ہوا آٹھ تھے اور تیرہ سے پندرہ قسم کی بیماریوں کا علاج ہوتا تھا یعنی کتنی بیماریاں ہو گئی تیرہ سے پندرہ مختلف اور ایک بیماریوں کی بھی کئی کئی شکلیں ہوتی ہیں بھئی کینسر بھی تھے بھئی تی بی بھی تھے بھئی کٹے ہوئے بھی تھے جسم کے اسے کٹ جاتے ہیں کھوڑے والے کئی ہرڈ اٹیک کئی قسم کے مریض موجود ہیں کہتا ہے سب مریضوں کے پاس جو بیٹھے تھے بندے ان کو جاکے بھی میں نے کہا یہ جو ہے وقت تو آپ کو شاید اس کی نظر نہ آئے پر قیمتی دبائی دے رہا ہوں بس پڑھو اور پھوکو پڑھو اور پھوکو کہتا ہے میں آ گیا واپس میں مطمئن گھر آ گیا مریض چل پھر رہا ہے مجھ ہی اٹھار میں دن ایم ایس کا فون آیا ایم ایس کہتا ہے یہ تُنے کیا کیا میری روزی پر لات مار گیا اس نے کہا کیا ہوا اس نے کہا کیا ہوا اس نے کہا کیا اس نے کہا ہوا یہ ہے ہسپیٹل میں مریض ختم ہو گئے مریض مریض اس نے کہا ہاں سپیٹل میں اب میں بھی سوچتا رہا پڑھ کے میں بات بات یہ سوچتا رہا مریض ہارٹ اٹیک کے بھی تھے مریض کینسر کے بھی تھے اس کا مطلب تمام عرض کی ایک ہی نوا ہے ظہورِ عجدِ خدا کی نوا بتا چلا ہم کتنے کیانی صاحب دور بھاگ گئے ہیں دور چلے گئے ہیں ہمارے پاس اسمائی آزم ہیں ہمارے پاس اکسیرے ہیں لیکن ہمیں شعور نہیں ہیں ہمیں اسی سے شرفا دیں ازمار کا تو دیکھو اور مانا چاہیے کیانی صاحب ہمارے پاس مانا چاہیے یہ کونسی ایسی بات ہے مولا کو کہنا چاہیے مولا کس در پر جائیں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ وہی گولیاں دے گا اس گولیوں میں بھی وہی وہی دواہ ہوگی جس نے آپ کے گھر کی ولایت کا یقین بارا 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 وہی اس دواہی میں یہی چیز سامنے دواہی میں کون کمال ہوتے ہیں کوئی مقنتیز لگا ہوتے ہیں ہر وہ جڑی بوٹی جس نے مولا کے ولایت کا اقرار کیا لوگوں کے لئے باعث شفا دیں اس کے پیچھے اگر یہ بوٹی باعث شفا بنتی ہے بندہ خود ولایت ہی بن جائے باعث شکر نرول پڑے شاید شاید مکندر صلی اللہ محمد محمد اگر پھر اپنی زبانوں کو مطلق لا محمد سیاء محمد محمد عرض کرو اس لئے وہ جو اس دن نظم شروع کی تھی پوری نہیں ہوئی تھی نظم کو تھوڑا پورا کرو ایک چھوٹا زباہ کیا اور پھر دو جملے مسائے پر جائے اس لئے زندہ ہے محسم میں تمہار یادو دوستوں کو شاید یادو اس لئے زندہ ہے محسم میں تمہار زبان کٹنے سے پہلے بیان چھوڑ گئے وہ محسم جب زبان کٹنے سے پہلے اس لئے زندہ ہے محسم میں تمہار محسم میں تمہار کا بیان چھوڑ گئے وہ محسمہ کا گھرانہ ہے اور کوئی نہیں جو بے قسم کے دہن میں زبان چھوڑ گئے وہ سیادہ کا گھرانہ ہے اور کوئی نہیں وہ ملک عالمین کا گھرانہ ہے اور کوئی نہیں میں بڑی محبت کے ساتھ آپ دوستوں کی حتمت میں گزارش کر رہا ہوں یہ بھی عرفان اور ولایت کی ایک پہلی پہلی سیڑھی ہے عدب میں مسلسل گزارش کر رہا ہوں چند دوست سمجھ رہے ہیں چند کہہ رہے ہیں ایساں کیوں کرے چھوڑا اس چیز کو فلان چیز میں نہیں لکھا بھائی بات یہ ہے معاملہ عدب کا ہے آپ کے محرمانی میں یہاں کھڑے ہو کے آپ میں سے کسی کی ماں اور بیٹی کا نام لوں آپ کیا کہو گے میں سید چند یہاں چھوڑ مجلس تجھے شرم نہیں آتی تو ہمارے گھر کی پرداداروں کے نام لیتا ہے میں یہاں کسی کی ماں اور بیٹی کا نام لوں کوئی برداشت نہیں کرے گا کرے گا برداشتیں نہیں کرو کے تو مجھے جو جو کرے گا ہاتھ کھڑا کرے بھائی چار بندوں میں پر میں نے اس مثال کو ایک بندے پر اپلائی کیا پیار کرتا تھا در پہ آکے میں نے کہا جی تیری فلان کا کیا حال ہے چار بندے کھڑے تھے مجھے کہنے لگا سید میں کام کر کے واپس آتا ہوں میں نے کہا یا میں تیری پوچھ رہا ہوں تیری فلان کا کیا حال ہے کہنے لگا میں مہربانی میں آتا ہوں حاضر ہوتا ہوں چلا گیا تھوڑے دیر بندے چار کھڑے تھے شاید وہ بھی چلے گئے مجھے واپس آکے کہتے ہیں آپ سید وہ باپ سردار ہو آپ نے میری بیٹی کا نام لی ہے چار بندوں میں آپ حق رکھتے ہو لیکن کوشش کرتے چار بندوں میں تو نہ لیتے میری بات نہیں سمجھ آرہے میری بات نہیں سمجھ آرہے خدا رہا سمجھنے کی کوشش کرو ہماری اور آپ کی غیرت کا اتنا مقام ہے خال محمد کی غیرت کا کوئی مقام نہیں پہلی پہلی نشست میں میں نے گزارش کی تھی میری بات سمجھ نہیں آرہی پھر میں کہہ رہا یہ ہے میری ارضی مان لو تو سو بسم اللہ نہ مانو تم جانو تمہارا مولا جا رہے ہیں سب سے زیادہ یورپ پہ میرے مالک نے آپ تک پیغام پہنچوایا ہے شہر شہر گئے ہیں مولا کی قسم ممبر پہ کھڑا سلطان زمانہ کے لوگ تشنا ہیں لوگ کہتے ہیں ہمیں ٹائم دے دو تین چار ہمیں نشستے دے دوا بیٹھیں یہ لوگ پتہ نہیں کیا راز تھا آپ کے لیے پانچ چھ ساتھ سکھے رہے ہو گئیں پتہ نہیں کیا راز تھا اس قریم کے کرم کو خوزائے مت ہونے تھوڑا سا تھوڑا سا سمجھنے اور فکر کرنے کی کوشش کرنے ہم آئے ہیں آن شاہدی کے گھر ہے کسی کو جورت آن شاہدی بیوی کا بین کا بیٹی کا نام لے یہی پکڑ کے ایسی تحصیل ہی کر دے گا بھئی میں کھڑا ہوں ہے آپ کو جورت نہیں کسی کو نہیں بھئی ہماری آپ کی غیرت اتر ہی زیادہ ہے یہ نہیں غیرت اللہ آہ 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 مولا آپ کو سب سے زیادہ دکھ کربلا میں کام ہوا تھا فرمایے درباہ ملون میں جب اس نے ملون نے پھکویوں کے نام لیے آئے 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 بھئی کہ عیرت کا معاملہ ہے کچھ نہیں ہوتا تبدیل کر لوگے سیدہ لکھ لوگے معظمہ لکھ لوگے ملکہ شام لکھ لوگے محمد کی پاک امہ لکھ لوگے تو گناہ ہو جائے گا کوشش کرو عدب کرو فائدہ ہے با عدب با مراد بے عدب بے براد ہم نہیں عدب کریں گے سید نہیں عدب کریں گے تو امتیوں کا کیا قصور ہے در کے نوکروں کا کیا قصور ہے سید جی جب گھر والی نہ کرے عدب اب لے کہیں گے یہ سید ہی نہیں کرتے ہم تو ایسا ہی نوکر ہے یہ ڈیوٹی ہے سعداد کی وہ کر کے دکھائیں تاکہ نوکر بھی کریں بسم اللہ بسم اللہ حقیقت میں باب نہیں ہے یہ بات ہے یہ ایسے نہیں ہے با دبا مراد اور یہ کسی خاص فرقے کسی خاص طبقے کے بات نہیں ہے یہ لوکل یہ میں نے کسی خاص فرقے کے بات کی ہے ہر گھر کی بات ہے مام پہلا لغض یہ اسی کہاتی ہے امی امم ابو پاپا لیڈی یہاں فا کہتے ہیں نا نام کیوں نہیں لیتے فا تھا نائی بابا فا کا نام نہیں لینا فا کہنا نام لے فلا فلا نہیں بابا ادب کا معاملہ ہے اپنوں کا اتنا حدب ہے درود والوں کا کتنا مولا جائے مالک آپ کو توفیق عطا کرے میری دعا ہے مالک احسان فرمائے مالک احسان فرمائے بھول جاؤ کوئی بات نہیں بندہ کہتے میں بھول گیا تھا گلتی ہوگی آئندہ نہیں ہوگی جو بندہ جان موجھ کے گستاخی کرے پھر بھولے بس لے کی عارف عصدی نے سندھ میں ابن علی شاہ خدا کی قسم یہ بات کی ممبر پکڑا ہوں میں قسم اس لیے نہیں اٹھاتا کہ مجھے ضرورت نہیں اپنی بات ملوانے کے لیے انہوں نے قام مجھے غازی کے ساتھ مقاشفہ ہوا میری ملاقات ہوئی غازی کے ساتھ شہن سے جانتے ہیں عارف عصدی فرمائے ایک جگہ تشریف فرمائے اگر آپ چاہو گے تو انہ آپ کے ساتھ جاب ہوت اور چلوں گا بھی سہی سیمن کے ساتھ ہی جگہ ہے مجھے کہنے لگے غازی مولا نے کہا میں سب کی شفاعت کروں گا بیعدد کی نہیں کروں گا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد مولا غازی صلی اللہ علیہ وسلم میرا مطلب بلالش کرنا تھا طبیعتوں میں کوئی زیادہ بزر تھا نہیں محمد مقدس اللہ علیہ وسلم محمد 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 عرض کرنا تھا اس لئے زندہ ہے محمد محمد زبان کٹنے سے پہلے زبان چھوڑ گیا وہ موظمہ کا گھرانہ وہ سیدہ کا گھرانہ وہ ملکہ کا گھرانہ ہے اور کوئی نہیں جو بے قسو کے دہن میں زبان چھوڑ گیا یہ بیان دیتی ہے گلدستہ ازان سے ازان مجھے یہاں پہ کوئی نوجوان چھوڑ گیا یہ بیان دیتی ہے گلدستہ ازان سے ازان مجھے یہاں پہ کوئی نوجوان چھوڑ گیا ایک اور مسئلہ دینے لگا سیدہ ساکھ ایک اور مسئلہ دینے لگا آخر میں آپ کی نظر کرنے بارت کر رہا ہوں ہے بے شمار علم انگنت ازا خانے ہے بے شمار علم انگنت ازا خانے وہ اپنے پیچھے بڑا خاندان چھوڑ گیا مجھے یہاں پہ آخر میں آپ کی نوجوان چھوڑ گیا سیدہ ساکھوڑ گیا میں عاظر یہ بیان دیتی ہے گلدستہ ازان سے ازام مجھے یہاں پہ کوئی نوجوان چھوڑ گیا بے شمار علم انگنت ازا خانے وہ اپنے پیچھے بڑا سبان اللہ نہ بھرتا مشق معصومہ تو کہہ دیتے لوگ وہ بیچ راستے میں کاروان چھوڑ گیا دیکھو جذبہ نصرت امام زمان لوگو وفا صبر کا غازی ایک جہاں چھوڑ گیا وفا صبر کا غازی ایک جہاں چھوڑ گیا دیکھو جذبہ نصرت امام زمان لوگو نصرت امام زمان پر چھوٹی سی بات ہوگی دو جملے مسائب والاجازت دیکھو جذبہ نصرت امام زمان لوگو وفا صبر کا غازی ایک جہاں چھوڑ گیا عرض کر رہا ہوں یزیدیت کو کچھننے کے واسطے یزیدیت کو کچھننے کے واسطے وہ اس زمین پر امام زمان چھوڑ گیا نصرت کیا ہے نصرت کیا ہے کس کو کہتے ہیں نصرت کیا ہوتی ہے نصرت یہ دست دیا ہے کربلا نے کس کو کہتے ہیں نصرت کیا ہوتی ہے نصرت جہاں 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 ملے بیٹھ جائے آنے آنے تشریف لے آجو بیٹھ جائے بہی بیٹھ جائے کس کو کہتے ہیں شبیل شاہدی نصرت کیا ہوتی ہے یہ دست دیا حسن شاہدی کربلا نے آجو میرا ساتھ سفر کرنا نصرت اصول نصرت اصول اصول نصرت میں چھوٹی سی مثال کے ذریعے نصرت کو آ دیکھتے ہیں شاہدی گھڑی نہیں دیکھنی مجھے دیکھنے پس میں جلدی چھوٹ نوں گا مجھے پتے ہیں صبح آپ کے برکنگ ڈے ہیں میں بہت جلدی چھوٹ نوں گا آپ کی توقعوں سے بھی جاتا جلدی میں قمل کر لے گئے نصرت بہت اہم چیز ہے توجہ کیجئے گا نماز روزہ حج زکاة خونس جہاد یہ سب چیزیں ایک سن کے عمر کے ایک حصے میں آکے واجب کی شکل اختیار کرتے ہیں رشاہ عزم اللہ جب تک بچہ پندرہ سال کا نہ ہو نماز واجب نہیں ہے جب تک بچی نو سال کا نہ ہو نماز واجب نہیں ہے نصرت چاہے بچہ چھے ماہ کا کیوں آہا آہا بچہ مجھا رہا تھا میں آپ کو وقت زیادہ نہ لوں اور آپ جلدی جلدی میرا ساتھ دے سمجھ جائیں تھا کہ میں آپ کو منزل پہ لے چلوں بچہ چھے ماہ کا کیوں نہ ہو چھے ماہ کا کیوں نہ ہو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جھولے سے اپنے آتھ کو گرا کے لبے ایک یا حسین اور میں ایک اور کو زیادہ کرتا جاؤں ساروں کو زیارت کا شاہو کہے نا سرنگا لی بسم اللہ پڑھ بیٹھا ہوں کتابوں کے حوالے سعداد وزرہ مومنین میرے پاس موجود ہے معصوم فرماتے ہیں اس بندے کو زیارت کا کوئی فیدہ نہیں اس بندے کو کربلا آنے کا کوئی فیدہ نہیں جو دل میں میاں بیوی بچے گھر بار مال رکھ کے آئے اس کو زیارت کربلا کا کوئی فیدہ نہیں خدا کی قسم سیدہ ساجدین فرماتے جو دل میں محبت گھر وانوں کی رکھ کے آئے نا اس کو زیارت کربلا کا کوئی فیدہ نہیں جو مقصد کربلا کو نہ سمجھے اس کو کربلا آنے کا کوئی شوق تو ہمیں بڑا ہوتا ہے نا کربلا جانے کا وہ یہاں سخت اصول ہے اور ویسے بھی ہمیں نائیو ٹینت میں جو پڑھ کے آئے شاید یاد ہو ایک فرمان حدیث پڑھائی جاتی ہے کہ آنے صاحب تو اس وقت تک تو کامل ایمان کی منظر پر نہیں پہنچ سکتے جب تک میں تمہاری چملہ محبوب چیزوں سے محمد زیادہ محبوب نہ ہوں بسم اللہ حافظ بڑی اہم بات ہے ایمان پہ نہیں پہنچ سکتے ہم سارے ایمان والے بنے پھر تے یا فرمارے جب تک ایمان سب سے زیادہ ان تمہاری محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ ہمارے بند آپ نے اپنے گیابان میں جا کے نہ محبوب محمد ہے یا محبوب آہ آہ اس لیے کہتو سفر کرنے کی ضرورت ہے جب ہم سفر کرنے کی ضرورت ہے اس لیے نوجوان دوستو خاص طور پر یونگ بلڑ صاحب کے لیے میسج ہے ایک ایک بات اپنے اندر تشریح رکھتی ہے میرے پاس اتنا وقت نہیں میں آپ کو بتاؤں ذات پر کیوں فرمانا چاہ رہے تھے جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ میں محمد زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم ایمان منظر پر پہنچ ہی نہیں سکتے محمد بتانا چاہتے تھے دیکھو تمہارے اندر ایک جسم ایک ہی جگہ ہے یا محمد بیٹھ سکتا ہے یا دنیا آہ 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 سرکار فرمانا چاہتے تھے تمہارے پورے جسم ایک ہی جگہ ہے آہ بھئی جے پہ تمہارے پاس ہیں وہ تمہارے پیسوں کے لیے ہیں آہ 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 نسرت امام زمانہ نسرت امام زمانہ یہاں یہ کوئی کہت نہیں سن کا کوئی معملہ نہیں یہاں یہ کوئی معملہ نہیں کہ کون ہے عورت ہے یا بڑ یہاں یہ معملہ نہیں عورتیں بھی پود پڑیں کنیزانہ حسین بھی پود پڑیں یہ کہہ کر ہمیں شریعت کننには نہیں پتا اس وقت سب کچھ تو ہے مو بگر 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 ایسی ہے یہ نہیں ہے نسرت امام زمان کا فاطرشہ جی نسرت امام زمان میں گھر کی مربانی بھی دینیdefined آئی نسرت کیا یہ نصرت امام زمان نہیں ہے کربلا نصرت امام زمان نہیں ہے جمان قوم دیتا ہے اپنے جوان ایک واقعی چھوٹا تر پڑھا ایک چار سال کا بچہ آخری وقت میں جب کریمی کربلا کی شہادت کا وقت بہت قریب تھا نا کسی کاریز نے ایک چار سال کا بچہ امامہ باندھ کے ایک چھوٹی سی تلواز رکھ کے اس کے ساتھ لڑتا کے اس کو میدان کے جا چھوٹا بچہ چار سال کا بچہ گیا اس لئین بلد و زنہ کے سامنے وہ سرے بچے کو جاتے ہی شہید کر دیا بی بیاں ساتھ کھڑی تھی کنیزیں یہ بھیجا بھی کسی کنیز نہیں ہے کھڑی بھی ساتھ کنیزیں اس کنیزیں اس کنیز کو کہتی ہے یہ کیا کیا تو نے بچہ کی میدان میں بھیج دیا کہتی ہے مقصد نصرت سمجھو مقصد نصرت سمجھنے کی ضرورت ہے اس نے کہا مقصد نصرت سمجھو میں چاہتی تھی جتنا دیر وہ لائین اس بچے میں مصروف ہوگا اس وقت تو امام زمانہ خیر سے رہیں گے نصرت امام زمانہ یقین کھانی ہے شاہ جی نصرت امام زمانہ جتنے دیر لائین بچے میں مصروف رہیں گے اس وقت تو امام زمانہ صحیح سے رہیں گے نصرت امام زمانہ گھر بات چھوڑنا پڑے نصرت امام زمانہ کے خاطر یہ کھاٹے کا سودھا نہیں نصرت امام زمانہ سلام ہے ان کلیزوں کو جو اپنے بچوں کو کہتی تھی زندہ کیوں واپس آئے سلام ہے ان ناصرانِ حسین کلیزانِ حسین کو جنہوں نے ایک خوبصورت نسرت امام زمان کا دست دیا انہوں نے بتایا دنیا کی کوئی چیز نسرت امام میں رکاوٹ نہیں بننی جائیں گے اب ہمارے لیے کیا ہے نسرت امام زمان کا ہمارے پاس ایک راستہ ہے کربلا کھڑا راستہ ہے سب کچھ موجود ہے کربلا میں ہر ہر کردار موجود ہے کربلا میں کونسا کردار ہے صدی جو کربلا میں موجود تھا سارے کردار ہمارے سامنے موجود ہیں یہ ہے نسرت امام زمانہ ہمارے لیے راستہ ہمیں بھی چاہیے ہم کربلا کو مشل رہ بنا کر نسرت امام زمانہ کا حق ادا کریں کل کو ہمارا زمانے کا سلطان بھی ہمارے سامنے فخر کر کے کہے میرے بھی سچے آنے میں نے گودارش کی تھی ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے پہنے رجت میں قرصی لگے گی سلطان زمین زمان کی قرصی پر رائل فیملی آف دا ورڈ رائل پرنس بیٹھے گا دائیں بائیں انبیاء اولیاء اوسیاء دائیں بائیں آئیمہ تشریف فرماؤں گے اس وقت ہر نبی اپنے اپنے دور کے سچوں کا تعارف کرائیں گے جناب آدم اپنے سچوں کا تعارف کرائیں گے جناب نوح میرے پاس ان پوری تقریروں میں اس سے بڑھا ہے بلے شاہ جی اتنی شاہ صاحب توجہ کیجئے خدا نے اس کو ادھر ادھر نظر نہ کیجئے گا توجہ سید دسل شاہ جتنے سید بیٹھو شاہ جی آپ ذر کرنا ہے شاہ جتنے سعداد خاص طور پر آپ کو مقاطب ہو رہا ہوں فتر شاہ جی اتنے سعداد بیٹھے ہو شاہ جی سب توجہ کیجئے گا اس وقت آدم تعارف کرائے گا قائم آل محمد سردار بیٹا نہیں کہے گا سردار بیٹا بیٹا سردار مجھے پروردگار نے بھیجا تھا روئے زمین پر میں نے حد کا پیغام دیا میرے اس پیغام کو میرے چند لوگوں نے سمجھا یہ سچے ہیں جو میرے لئے قابل فقر ہیں آدم کی ریعت کافی زیادہ تھی چند کا تعارف کرایا جائے گا رجت کی تہتابے پڑھ گئے دیکھو نو آئیں گے نو کہیں گے قائم سردار ریعت تو میری بہت بڑی تھی ساڑھے دو سو سال کی تبریغ ہے مگر میری ریعت میں نہ میری بیوی شامل ہے میرا بیٹا شاہ قائم سردار وہ شامل ہے میری ریعت میں جو میرا کہنا مان کے کسٹی میں سوار ہوئے تھا قائم سردار وہ سرکار کے سامنے ان کا تعارف کرائے عیسیٰ بارہ ہواریوں کا موسیٰ یا ذکریہ سارے اپنے اپنے دور کے سچوں کا تعارف کرائیں گے سادات ازام باری آئی کی مصطفیٰ کی شہنشاہ انبیاء تعارف کرائیں گے قائم لال میرے بھی سچے ہیں میرے سچے وہ ہیں جو میرے جنازے میں شریک ہوئے تھے سرکار تعارف کرائیں گے اپنے دور کے سچے باری آئی امین ممکنات شہنشاہ نجف کی سرکار تعارف کرائیں گے سلمان بوزر مرسم کمبر مقداد رشاہ دے ہوجری جترے بھی سچے تھے ہمارے یعاصر تعارف کرائیں گے باری آئی کی مولا حسن بادشاہ کی سرکار دو چار ہیں زیادہ نہیں ہیں یا میرے نظر میں چھے تک صحابہ سچے حسن بادشاہ کی بوزر اس سے زیادہ نہیں ہے سرکار تعارف پھر باری آئی کی قریمے کربلا کی سرکار بہتر کا تعارف کرائیں گے کہیں گے مہدیلال میرے بھی سچے دیکھ بات ترکار اپنے سانس دیکھے آئیں گے ابھی بھی مذاہر کو اور سب کو ساتھ بائی سے فگر کہیں گے ہم آئی سے جنہوں نے ہمیں سمجھا ہو یہ باری آئے گی سیدہ سجاد کی حرون صاحب کمر صاحب وزرگ تشریف فرما ہو یہ میرا جملہ زینہ جائے سارے امام اپنے دور کے سچوں کا تعارف کرائیں گے رجت کی کتابوں میں لے اس وقت دل چاہے گا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ قائم آل محمد کا دل چاہے گا میں بھی اپنی سچی ریت کا تعارف کروں سرکار سچی ریت کا تعارف کرانے سے پہلے شاہ جی پہلے فرمائیں گے قادم شاہ جی فرمائیں گے آپ کے دور کے سچے بہت آرہ ہیں سلام ہے آپ کے دور کے سچوں کو مگر میرے دور کے سچے آپ کے سچوں سے زیادہ آلہ ہیں بسم اللہ آپ کے سچوں سے زیادہ آلہ ہیں اس وقت نبی بلی مسیح یہ کیا ماننا قائم آل محمد فرمائے دور کے سچوں سے زیادہ سچے سکاہ فرمائیں گے ان سچوں نے تمہیں مانا تمہیں دیکھ کر سلام ہے ان سچوں نے تمہیں مانا تمہیں دیکھ کر دیکھ کے مانا اور ہے غیبت غیبت ہم اپنے مولا کے لئے باعث سے فخر بنی ہمارے اوپر سرکان فخر کریں یہ نہ ہو کہ ہم چھپتے پھریں کہ کہیں مولا بے رہا ہے یہ نہ ہو چھپ چھپا مولا پر رہا ہے بشک ہم ولایت کی کتنی آلہ منظر تک کیوں نہ پہنچیں عقیدت تک لیکن یاد رکھو ولایت پاس اور اوکے قائم سے ہوگی ہے سردار وہ ہے اور یہ بھی دین میں رکھنا چاہیے چودہ کی ولایت ایک کی نہیں ہے چودہ کی ولایت یہ خطبہ غدیر تفصیلی پڑھو تو اس میں شہن شاہ انبیاء نے واضح طور پر فرمایا تھا یعنی پاک کا تعرف کرانے کے بعد ہمیں پتہ ہے تم یعنی کو مانو گے نہیں یعنی کے بعد حسن آئے گا وہ بھی ولی ہو پھر حسن کے بعد سرکانے فرمایا حسین آئے گا تم اس کو بھی نہیں مانو گے پھر سجاد آئے گا تم اس کو بھی نہیں مانو گے وہ بھی ولی اٹھا ہے کڑاتے 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 شہن شاہ نے خود بے غدیر میں آخر میں فرمایا پھر ماں دی آئے گا وہ منوائے گا بس مالک ہمیں توفیق اتا فرمائے سرکان حسان فرمائے مالک کریمی کرے کے اس محفل کو اپنی بسرت میں شمار کریں آپ سب کا تشریف لانا قدم قدم چل کے آنا جتنا آپ لوگوں نے اس مشن میں برہ ساتھ دیا مالک آپ کے ہر فیل کو اس مشن کے حوالے سے آپ کے ہر فیل کو اپنی بسرت پر شمار کریں مالک آپ کے گناہوں کو اس لئے معاف کریں تاکہ آپ مولا کے ظہور کے لئے اور کام کریں یہ گناہ معاف کروانے کے بعد اور گناہ کرنے تو سوری میں اس کی دعا نہیں مانگ سکتا گناہ معاف کروانے کے بعد توبہ کرنی ہے کہ سرکار آج کے بعد نہیں ہمارے پاس اقتراض ہوئے ہر وہ کام کریں گے جس سے ترے ظہور میں تاجیر ہو ہر وہ کام چھوڑیں گے جس سے ترے ظہور میں تاقیر ہو اس کے لئے دعا ہے مالک ان کے گناہ مالک جتنی بریشانیاں ہیں تمہاری اس لئے ختم کرے تاکہ تم ظہور امام کے لئے کھل کے کام کر سکتے اپنے ذرنوں کو ان چوچی چیزوں سے نکال کر مولا کے ظہور کے لئے استعمال کریں میرا مولا دعا ہے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے سرکار ان کو اپنے لسکر کے سفاہی اور قلیدہ عطا فرد میرا مولا دنیا سے جو ہمارے ورساں چلے گئے ہیں سرکار احسان فرمانا ہم ان کے لئے جنت کی طلب نہیں کرتے جب بھی تشریف جانا اپنے دعور کو جسے قبروں سے ناصر اور قلیدہ بنا کے شامل کرتے ہیں میرا مولا ہم دس دراز ہے تری مقدس بارگاہ میں سرکار ہم اس قابر نہیں ہے تری مطابق بن سکیں لیکن کیا کریں سرباہ ہمارے پاس تیرے در کسی آتا بھی کہاں جائیں نہیں ہیں بنا دے کریں بھی کر پرون پڑھیں شاہد شاہد کی مقدس خود سختہ ملون کا دربار ہے پردہ توفیض کی اسم عشد ذاتیاں غازی کیا کا ذاتیاں مخدرات ہے اسمت ہے ملکہ ہے آلمین موزمہ ہے کون ہیں جس جگہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے وہاں کون ہیں روایت میں ملتا ہے ایک مسخرہ تاریخ میں جس کا نام زہیر عراقی ہے یہ اکثر دربار میں آ جاتا اپنے مسخرہ پن کے اشاروں سے بادشاہ کو خوش کر کے انعام وصول کرتا تھا اس کو بگا چلا ہے کافلہ آیا ہے تصویر بھردہ ادھر خود سختہ ملون کے خود سختہ سرمائی ہے اس نے دیکھا سید سجاد کو ایسی کسی کیفیت میں سرکار کی کیفیت کو دیکھ کر اس نے سرکار پر مسخرہ پن شروع کیا جو بھی مسخرہ پن شروع کیا سرکار کے رہنے والے ہیں آواز دینے والی کون ہے زہیر عراقی سید سجاد کی بارگاہ میں ایس کرتے ہیں آواز دینے والی سرکار نے فرمایا ہماری پاک ٹھوپی ہے آپ کہا رہے ہیں سرکار نے فرمایا روزہ رسول کے قدر کہتے ہیں منز کیجئے گا ناواز نہ ہوئیے گا پجا روزہ رسول سرکار نے فرمایا ہمارا ہمارا گھر روزہ رسول کے بلکن ساتھ ہے سرکار وہاں میرے سرکار رہتے ہیں خسین کو کہہ رہتے ہیں سرکار نے فرمایا ہمیں تو خسین کا بیٹا مستجا کہتے ہیں سرکار آپ بس خطب ہوگی میری بار اتنا ہی تھا یہ کازو بھی آج ہے میرے مولا کے درون میں تاجین کا مائش پانے خطب ہوگی میری بار کہ ہم کہتے ہیں سرکار آپ سرکار کو چھوڑا اس نے دربار سپائے جدی جدی بار گیا تلوار نکالیا ہوں چاہ جی ہاتھ رکھا ہاتھ کے اوپر ماری سے تلوار ہاتھ کٹا ہاتھ کٹا ہوا لے گیا سرکار کے سامنے سید سجاد یہ کٹا ہوا ہاتھ ہے یہ زہید تُنہیں کیا کیا فرمایا پرتے سے آواز آئی تھی ناکہ تیرے ہاتھ کٹا تُنہیں اپنا ہاتھ کٹ دیا زہید آگی پھر پرتے سے آواز ہی سجاد بیٹا جدی کار موجے سے ہاتھ چھوڑ دے اب تک کے سفر میں پہلا بند ہے جس نے میری ماں کی صداقت کی گواہی تھی ان روتیان کو سے دعا مانگو ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے اس گھر میں خوشیوں کی بہار آئے آہ کے پوچھے ظالموں سے میری زادیوں کا قصر کیا تھا اللہ اللہ محمد اللہ محمد واج جل پارا جہوں گے کاری محمد اللہ اللہ اللہ